اسے مانتی ہے دنیا اسے جھو دیتی ہے منزل میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آشورہ کے دن کون سا سرمانہ لگانا چاہیے اور سرمے کے علاوہ کون کون سے کام کرنے چاہیے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ تعالیٰ رو کہتے ہیں نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دھو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص آشورہ کے دن اپنے بالا بچوں کے کھانے پینے میں خوب زیادہ فراخی اور کشادگی کرے گا یعنی زیادہ کھانا تیار کرا کر خوب پیٹ بھر کے کھلائے گا اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے رزق میں وسقت اور خیر و برکت عطا فرمائے گا مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان فرماتے ہیں مغرم کی نوی اور دسویں کو رضا رکھے تو بہت سواب پائے گا بال بچوں کے لئے دسویں مغرم کو خوب اچھے اچھے کھانے پکائے تو انشاء اللہ عزوجل سال بھر تک گھر میں برکت رہے گی بہتر ہے کہ کھچڑا پکا کر حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاتحہ کرے بہت مؤثر و آزمودہ ہے اسی تاریخ یعنی دس مغرم الحرام کو غصل کرے تو تمام سال انشاء اللہ عزوجل بیماریوں سے امن میں رہے گا کیونکہ اس دن آبے زمزم تمام پانیوں میں پہنچتا ہے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص یومِ آشورہ اسمد سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی بھی نہ دکھیں گی اسے مانتی ہے دنیا اسے جھو دیتی ہے مرزل اسے جھو دیتی ہے مرزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلعہ چلنا ہے مجھو دیتی ہے ماذا کہ اسے لکھえ گو اسدین نے اچتا ہے مرزل اسے لکھنے اسے لکھنے اسے لکھنے